استثناء چودمہ باب تم خداوند اپنے خدا کے فزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے آبرو کے بال منڈوانا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے اور خداون نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تُو اس کی خاص قوم ٹھہرے تُو کسی گھناؤنی چیز کو مت کھانا جن چوپائوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں یعنی گائے، بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بسکوہی اور سا بردار نیل گائے اور جنگلی بھیڑ اور چوپائوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ چگالی بھی کرتا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے جو چگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چرے ہوئے ہیں، تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور سافان کو نہ کھانا کیونکہ یہ چگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں، سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں اور سوار تمہارے لیے اس سب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں، پر وہ چگالی نہیں کرتا، تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا ابھی جانوروں میں سے تم انہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں، لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں، تم اسے مت کھانا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا، یعنی اکاب اور استخوان خوار اور بحری اکاب اور چیل اور باز اور گد اور ان کی اقسام ہر قسم کا کووہ اور شتر مرگ اور چگد اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بھوم اور اولو اور کاز اور ہواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور للک اور ہر قسم کا بھگلا اور ہدھد اور چمگادڑ اور سب پردہ رینگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ کھائے نہ جائیں اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیچ سکتا ہے کیونکہ تو خداوندہ اپنے خدا کی مقدس قوم ہے تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ عبالنا تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یکی دینا اور تو خداوندہ اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے اپنے غلہ اور می اور تیل کی دے یکی کو اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پہلوٹھوں کو کھانا تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دے یکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بکشے وہاں تک نہ لے جا سکے تو تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے خاہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراس نہیں ہے تین تین برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دیعیقی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراس نہیں اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے